الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ الحمد للہ والسلام والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین وعلا آده 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 موسیقی موسیقی آمنت باللہ صدق اللہ مولان اللذیم مبلغنا رسول اللہ نبی کریم اللہ بیم فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی و محموبی مخبرم و امیرہ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ جملہِ آرم تابِ اولادِ علی علی امام منستو منم علامِ علی دار پر جائیں فیدہ بنامِ علی مظہر ہے یا آرم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایا حرب علی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَنُّونَ الَلْنَبِي یَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا سَنُّوا عَلَيْهُ وَسَنِّمُوا تَسْلِيمًا ملکِ محببتِ دِنَالبا وَازِبِ لَنْدُرُ دُسْلَامُ پَدْ يَذَرَاتَ الْمَا سیاں بڑی آنسیبا والیاں یو سیاں پڑی آنسیبا والیاں جلناں نے جنگیاں مدین پایاں سیاں بڑی آنسیبا والیاں سیاں بڑی آنسیبا والیاں یو سیاں پڑی آنسیبا والیاں جلناں نے جنگیاں مدین پایاں تیرے ویڑے کھینے لپنا اللہ اللہ تیرے ویڑے کھینے لپنا اللہ 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 بہلی بہلی موسیقی موسیقی جماعتِ اہلِ سنت کی پہچان اکارہ کی شان خطیبِ ملت خطیبِ پاکستان شیرِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ مفتی محمد اقبال ششتی صاحب خطیبِ آزم جامِ مسجد غوثیہ مارسانِ محراب و ممبر براجع حضرتِ اللامہ مولانا عاشق حسین صاحب درس جامِ حازہ خطیبِ ملت مجھہدِ اللہ سنت برادرِ محتشم عزتِ ماب حضرتِ اللامہ مولانا عاشق حسین صاحب فاسمہ دامت برکاتم عزتِ ماب محترمِ مقام جنابِ بھائی زفر اقبال صاحب دیگر معززینِ علاقہ حاضر علاقہ حاضر ماری جامِ مسجد کے نازمِ آلہ ہیں زفر لطف صاحب اور میرے برادرم میرے کاس فیلو جنابِ بھائی محمد صاحب میں اس سے محترم قبلہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دا مشکور اور ممنونہ جینہ نے اپنے کفش بردار نویس قابل سمجھا کہ میں جامِ مسجد غوثیہ اس ادارے دے اندر جس ادارے دے ٹکڑے آتے میں کئی سال پلدہ رہا اور میں جس ادارے دے اندر کھیڑ دے کھڑان دے پاجدے نسلے اپنے اسادزہ کرام دے جوڑے سدھے کرن دی بدولت اللہ نے کسے حوالے نہ کسے حد تک عزت دے نال نوازیا میں اُستادِ محترم دا مشکورا جینہ نے حکم فرمایا اور میرے لئے اعزازی لمحہ ہے خطاب کہنی سکتا حاضری ہے اتنے بڑے جید علماء دی موجودگی دے اندر جینہ نوں کائنات سن دی ہوئے اور پوری دنیا دے وائے زین انتہائی احتیاط دے نال خطاب کردے ہوں صحیح سب بربانی جینہ دی موجودگی دے اندر پوری دنیا دے وائے زین انتہائی احتیاط دے نال خطاب کردے ہوں اُنہ دی موجودگی دے اندر میرے لیسا طالب علم واج کرن دی جرت نہیں رکھ دا مگر جس ذمہ دار ستے کہ میں موجود ہوں احتیاط دے نال چند لمحات احباب دے نال مخاطبہ میں یقیناً میں پوری انتظامی ادا ممنون ہا میرے لئے قابل فخر وقت سی جس میں لے استاد جیدی میں نے اور میں نے حکم ہویا کہ تسیح حاضری دل رونا ہے میری جانمی مسجد انتظامی بھی آج جیسے زیادہ کرن علی تشریف لے آئے سید کرم صاحب ملک بخت صاحب دیگر ساتھی تشریف لے آئے اور میں تقریباً رستے دا کافی حصہ میں آپ دی تعریف دے اندر اب آپ نے پیش گیتا کہ میرے مسلک دے لئی بہت بڑا انمول گفت نے اللہ تعالی میرے استاد محترم دا سایا میری جماعت اور آپ دے ہزاران دی تعداد دن رقیدت مندہ تھی ہمیشہ قائم ودائے برکی اور اسی طرح میری جماعت جماعت علی سنت دنوں اتحاد دی فضاء ہمیشہ قائم رکھن دی توفیق نصیب فرمائے میں تمام مسادزہ کرامتہ مشکور اور ممنون خصوصا کاری عبدالجبار صاحب شاید موجود ہے نہیں یا نہیں میں گردان کرتا رہا میں رفیت کرتا رہا دیوی مربانی ہے دیوی شفتت ہے جنہ دے زیادہ جلوگر نے میں تمام مسادزہ دا مشکورہ جنہ نے اپنی محنت دے پات محنت دے پات اکثر اوقات میں چونکہ پتوکی دنال میرا علاقہ ہے پہچان میں میری پتوکی ہے پندرہ سال تو میں اسے ڈیوٹی کرتا رہا سو اس زمان دے اندر بڑے بڑے شگر جدو بھج پہندر گڑیاں صاف کر دیا میں انہوں کہنا کہ جدو کرو گے تو کل کوئی کرے گا میں چوری چوری میری ڈیوٹی نہیں لگ دی ہوں دی چوری چوری کئی دوست موجود نے بھائی ندیم گواہ نے کئی میرے کلاس فیلو کاری عمر فروغ سب بیٹھے ہیں جو میرے کلاس فیلو نے آج استاد نے الحمدللہ جامع غوثی آدھے اندر بڑی خوشی دی بات ہے کلاس فیلو نے میرے تو سینئی ارسان ایک نفستہ موجود ہے میں چوری چوری موجود دی صاف میں نے فرمایا کہ تسی حافظ قرآن ہو مگر میں علم میرے والے صاحب دی تربییت آئی کہ جو کچھ ملد آئی اصحاد دی جتیاں دا صدقہ ملد ہے سبحان اللہ دی میں درخواست شاید بیش نہ کر اقبال چشتی صاحب دا تربییت یافتہ اجتماع ہوئے تے اتھے آنا لگ میں ویسے بھی مہمان نہیں میز بانا اس ادارہ دا سٹوڈنٹ اور اج بھی اپنے سٹوڈنٹ سمجھنا الحمدللہ اکارہ دے باسیاں دی بیربانی ہیں پوری دنیا دے علماء نسی بات کر دینے اور طالب کافی دیر تو بیٹھے میری موجودگی دے اندر بھی بیٹھ گئے میں خراج تحسین پیش کرنا اجتماع اگر علماء نہ ہون میں ذاتی طور اجتماع کتی بھی میں مازاللہ ناہل نہیں سبجھ کیونکہ اکارہ دندر علماء پیدا کیتے جا دے رہے خطیب پاکستان مولانا شفی اکار بھی سابدہ شہر ہو سابزاد مصطفی فضل الرحمان سابدہ شہر ہو اُتھے اُنہ دے عقیدت من تربیت یافتہ اہل علم دین اور باز آگ سبحان اللہ اچھی بڑی مہربانی اچھی کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرات اگرامی قرآن کریم دیا ہے مقدس حباب دے سامنے میں پیش کی تھی اللہ نے قرآن دے اندر اشارت فرمایا ورفان لکہ زکر حبیب آمینہ بیان دے تاجدار دو حا دے موسیقی بلیل دی زلفہ موسیقی مدسر دی چادر اتاہ دے تاج ملکہ دے راج حسنین کریمین کمرین منیرین نگرین تگیبین تاہرین ظاہرین باہرین دے نانا پاک ابو بکر دے پیر عمر پاک دے رہ پر زنو رین دے حادی مولا علی دے پیشوہ ساری کہنا دے دستگیر مولا ایک کل حادی ایک کل فخر رسل ختم رسل دنائے سبل شمسد دعا بادر دجا سدر اولا نور الہدا کافل برا سکید مرسلیم خادم نبی شفی مجر بیر قتیمہ دے مابا غریبہ دے ملجا دکھیں دیلان سہارا بے آسرا دے آسرا بے کسا دے قات بے بسا دے آمینہ دے دلال تواندے نو تواندے نو پلند کر دیتا ہے نظام کائنات ہے پوری کائنات نو نو ساری کائنات نو 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 محمد عربی نو 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 میری کوئی ذاتی میند نہیں تبی بڑی احتیاط نتی دے استاد اندھا پریشر بہت زیادہ ہندہ ہے میں انہیں محسوس کر رہی کسی ملے تھیر تنا کر جانا میں منہ سعادت حاصل ہے میں استاد جیدی ہر دان محبت کر دا سا جیدی بجان اللہ تعالی نے مقام دیتا ہے میں دفتر میرے حوالے ہندہ سی اور ساڑھے باپ روحانی باپ کاری دری سب ساری رات جاک کے ساڑھا پیرہ دیتا کر دے آر اور دیگر اصاد زادی مربانی یعنی مگر سننا جو میں کہنے جا رہے اکثر میرے کلاس فیلو میں کہنے جس میرے والد صاحب امام مجھد سن عبدالل ایک بڑا تعلق ہے اور میں انہیں نے کدم چھلے آکھے جو میں چھڑے آیا بہت چھوٹا سا میں کر اس دیگر جیارت کی تیسی پہلی مرد وجہ دیکھ آزی میں کہ بھائی جان میرے بھائی آئے میں کہ رکھ لینگے لاجی پال سن بس جاندے واندے نال اللہ تعالیٰ نے مربانی فرما خدمت شاید نہیں کر سکے مگر چلو کسی بھی خدمت دی بدولت اللہ نے مسلح رسول دیتا ہے اس نعمت دی کہ عاشق حسین صاحب ناشکری نہیں ہو سکتی پھر ایک بابا سبحان اللہ حضرات گرامی جو حسول کیتے میں آپ تک پیش کرنا چاہ رہا ذکر مصطفی نظام کائنات ہیں علماء بیتھے نے کبلا مفتی صاحب وجود نے آپ دی فتوے دا ذکر ہے کبلا انلامہ صاحب بیتر خطیب پاکستان آپ دی خطابت دا ذکر ہے فرمایا کبلا کاری عاشق حسین صاحب جلوہ گرنے آپ تی فرمایا کرا تا تذکر ہے کاری صاحب جلوہ گرنے آپ تی کرا تا تذکر ہے مسئلہ امام بیتر کھڑے ہون آلے امام دی امام بیتر ذکر ہے فرمایا ولی دی بیلائی دا ذکر ہے گوست دی وزی دی ذکر ہے آپ دی عبادت ذکر ہے سیابی دی سیابی جد ذکر ہے نبی دی نبوف ذکر ہے رسول 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 ذکر ہے یاد رہے ساری نام ذکر ایک پاس ہے مدی عربی دی ظلم ذکر محبوب دی ظلم ذکر ایک پاس ہے نظام کائنات ہے آدم آئے ذکر ہے بابرکت ہے احترام ہے مگر یاد رکھ اعلان نہیں ہو آدم تیرے ذکر بلند کر چھڑیا ہے نجی اللہ اعلان نہیں ہو خلیل اللہ اعلان نہیں ہو شبی اللہ اعلان نہیں ہو قلیمت اللہ اعلان نہیں ہو ایوب یقوب یوسف دی گر امی اعلان نہیں ہو تیرے تیرے محبوب دی باری آئی اللہ نے فرمایا رفانہ پیارے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے بلند فرما دیا ہے مرمو 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 بڑی مربانی بڑی شفقت مرمو بھائی دے شکت اب نو کی پیش کرنگا حضرات میں ذکر موسکر بھی بات کیسے بھی بسکبات ہو دے بات بسکبات ہو دے بات بسکبات ہو دے بھی تعمیل ہوئے گی سنانا ہے کچھ نہ کچھ ضرور انشاءاللہ حضری جو ہوئی ہے میں نو لوگانے دشتہ توڑے استیار لگ گئنے اور میں نو بڑی خوشی ہوئی ہے کاری اشک صاحب پتوکی میرا شہر ہے جی کاری اشک صاحب بھی پتوکی سے بلونگ کرتے ہیں تو میں بھی اسے شہر سے بلونگ کرتا ہوں تو ویسے میرا بلوش خاندان سے تعلق ہے میرے گھر کی دینی خدمات ہیں مفتی احمد یار خان صاحب رزوی رحمت اللہ علیہ میرے تایا جی تھے اور ان کی بھی ایک خدمات ہیں اس دین کے لیے اس شہر کے لیے اور اللہ تعالیٰ انہوں نے غریق رحمت فرمائے انہوں نے علماء پیدا کیے تو سنیے جو میں کہنے جا رہا ہوں بس ایک بات حضور سے پوچھتے ہیں میں قبل مفتی صاحب بات کروں تو غلط ہو سکتی ہے اتار چڑھاؤ بات اقاضہ بشریت وعدہ کٹا ہو جائے گا فرمایا میں کمہ کے حضور کا ذکر یہ ہے آپ کی ذکر کی بلندی کا فرمایا پیمانہ گرگوئی میں پیش کروں تو میں کر نہیں سکتا بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں حضور سے پوچھتے ہیں آپ کا ذکر فرمایا کیسے ہے امام الانبیاء نبیوں کے تاجدار ساری کائنات کے لجپال نبی آپ فرماتے ہیں جب میراج کی رات میں جنت کے دروازے پر پہنچا بابول میراج پڑھیں دنائل دینے کی ضرورت نہیں ہے عاشقوں کا استعمال ہے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جو سے خطابت یعبیہ پرمائے جو ارے علم دیکھ مقصد نہیں ذمہ داری سے بات کرنا مقصد ہے یہ حضور فرمایا ہے میں جنت کے دروازے پر گیا میں نے دیکھا ذکر مصطفیہ پر آئے میں درنت کے دروازہ کھلا جب اندر گیا جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھا تو ذکر مصطفیہ نظر آتا ہے بہرانے پیشتے ملاقات ہوتی ہیں تو پیشانیوں کو دیکھا ذکر مصطفیہ نظر آیا فرمایا حاضر کو سر پر گیا جب ہر جان کو دیکھا ذکر مصطفیہ نظر آیا میں نے چینا اٹھایا عرض کی مولا جتر دیکھتا ہوں ذکر مصطفیہ نظر آتا ہے اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ابھی تو جنت میں آیا عرش پہ آگے ذکر مصطفیہ نظر آتا ہے فرمایا حاضر کو سر پہ آگے ذکر مصطفیہ نظر آتا ہے فادہ کرتا ہوں جہاں میرا ذکر ہوگا پیارے حبیب وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا اور آپ دیکھ رہے جام غوشیہ میں پنجگانہ باجمات نماز ہو رہی ہے محضن کی ادان ہوتی ہے ذکر خدا بھی نظر آتا ہے ذکر مصطفیہ بھی نظر آتا ہے مکبر کی تکبیر ہوتی ہے ذکر خدا بھی نظر آتا ہے ذکر مصطفیہ بھی نظر آتا ہے امام کے امامت ہوتی ہے ذکر خدا بھی نظر آتا ہے ذکر مصطفیہ بھی نظر آتا ہے نہ خدا کا ذکر جدہ ہے نہ مصطفیہ کا ذکر جدہ ہے خدا کا ذکر کرے مصطفیٰ نہ کرے مصطفیٰ نہ کرے میرے موں میں ہو ایسی زبا خدا نہ کرے استاد جی ہی فرمایا کرتے ہیں ذکر نبی دا کرتے ہیں نانا انجلی زرہ مہربانی اچھی کہیے زرہ سبحان اللہ آؤ میرے نلویل کے محبت نہ پڑھئے زرہ ذکر نبی دا کرتے ہیں رہی ناوے ذکر نبی دا کرتے ہیں رہی ناوے کوئی زبان خاموش نہ روے آمینہ نبیان دے ناجدار مخڑے والے بلہ علیہ ورفہ والے مزمدی کمبل وارمدسر بھی چتر والے اتاہ دے تجوال والکار راجو والے حسنین کریمین کمرین منیرین نیجرین تجبین تاہرین زہرین پہرین عظیمین کریمین شریفین دنانا پاک ابو بکر نے پیر مرباق دیرا پر ذنو رہن دے ہاتھی مولا لیدے پیشوا ساری کائناتیں دستگیر تذکر کرنے والوں جامے مصدو سیادی اندر شب پر آدی اندر ریکھے اس راہ دیا نمتانو فصول کرنے والے کوئی زبان خموش نہ روے اُنہ ماتا دیدار بھی کر دے رو یارتا کر بھی کر دے رو ملکے پڑیے ذرا ذکر نبیدہ کردیاں رینہ ہواں ھے زکر نبیدہ کردیاں رینہ ہواں زکر نبیدہ کردیاں رینہ سمیکہ لگتا ہے اسے پہلے اوے رل میل پینہ یہ اسے پہلے رل میل پینہ شکال گدار امام مولمبیاں نبیان دے تارنے اب شائی ملکے پڑھئے ذکر نبیدہ کرتے ہیں رہنہ ذکر نبیدہ کرتے ہیں رہنہ ساری کائنات خدا دا ذکر کر دیئے خدا میرے مصطفیٰ دا ذکر کر دا اللہ نے اپنے حبیب دے چہرہ یا نورنوں تکیا میرے ملک نے لال فرمائے اللہ آسلنے کا شاید و بش رہو و دیرہ و دائیل الاللہ بیدل ہی مصر و دیرہ مصر اوشتای جی فرما ہوں میں نے فرمایا جدولبیوے اینا میں سونے تھا محمد تا محفل سرور آجانا پچھلی رات پہر ہوئے نبید نوکرومنو کارا شہر دے لالے حضورت قلامومن خموشی رہی زبانانو حلاکے کمپ دیکھ حضرہ دا نقشہ جمع کے مل کے پڑے دراج جدولبی ہے نامی ہونے دا محفل سرور آجانا ذکر مصطفیٰ وہ ذکر ہے جو زمین نہ تھی آجانا تھے جب کچھ بھی نہ تھا تو ذکر مصطفیٰ تھا بولیے ذرا استاجی کا یہ جملہ ہے میں ہر جملہ غیر ذمہ دارہ انداز میں پیش کر کے استاجی پر نہیں پانپوں گا جو میں نے جملے لیے ہیں وہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تو ذکر مصطفیٰ ہوگا مصطفیٰ ایک ذکر میرے نبی کا ذکر ہے جو ذکر کرمایا جسے واقعا تائین نہیں ہے وقت کا سندہ آپ نے اب کریں گے تو ہوگا جب کریں گا تو نہیں ہوگا یہ جب چاہو جس واقع چاہو ذکر کرنا آپ کا کام ہے قبول کرنا نبیوں کے تاجدار کا کام ہے عزیزانِ گرامی قدر بس میں یہی بات اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس کے بعد اجازت امام علمیہ نبیوں کے تاجدار بیٹھے ہیں میں اس ذکر مصطفیٰ کی محفل کو آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ ہیں تو مستثنہ اہل علم ہیں جانتے ہیں سنا ہوا ہے مگر میں بھی پیش کرنے جا رہا ہوں امام علمیہ جس کی صدیر حضور خود فرما رہے ہیں ایسی ذکر کی محفل جہاں صدیر مصطفیٰ ہمارے ہیں حضور کے لئے باس آتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے میں آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں بولی ادھرہ میں آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں امام علمیہ نے اجازت دی ممبر مگوایا حضور نے فرمایا چاچا باس کرو میرا ذکر تو چاچا باس فرماتے ہیں آقا جب آپ کا بچمن پروان چڑ رہا تھا آپ بی بی حلیمہ کے گھر میں تھے تو میں آپ کو ملنے کے لئے چلا گیا جب میں آیا تو میں نے دیکھا آپ جھولے میں موجود تھے جھولا جھل رہا تھا جھولانے پالا نظر نہیں آ رہا تھا جھولا جھولا تھا جھولانے پالا نظر نہیں آ رہا تھا حیران ہوا اور تاہیار کیا میں نے جھولے کو روکا آپ کو جھولے سے نکالا سینے سے لگایا پیار کیا پھر جھولے میں آپ کو جب میں نے فرمایا ڈالا پیارے حبیب تو پھر میں نے دیکھا جھولا پھر جھول رہا ہے جھولانے والا کوئی نہیں ہے جھولا جھولانے والا کوئی نہیں ہے کچھ لمحے گزرائی تھے کہ فرمایے سورج غروب ہو گیا چاند طلوع ہو گیا میں دیکھتا ہوں چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے ابھی دیکھا ہی تھا کہ چاند کھیل رہا ہے کھلانے والا نظر نہیں آ رہا کھلانے والا کون ہے ابھی دیکھا ہی تھا تو چاند سے ایک نور کی کرن چلی جو میرے نبی جھولے کی طرف آئی وہ انگلی کے ساتھ جب مس ہوئی تو میں نے دیکھا چاند خود نہیں کھیل رہا کھلانے والا مصطفیٰ موجود ہے مصطفیٰ موجود ہے اتنی بات کہی تو حضرت عباس بیٹھ جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں چاچا باس بس عرض کی یا رسول اللہ جو بھی دیکھا میں نے بیان کر دیا حسنین کے نانا فرماتے ہیں چاچا باس جب میں جھولے میں تھا جو اس وقت تُو نے دیکھا وہ تُو نے دیکھا جو جھولے میں رہ کر میں مصطفیٰ نے دیکھا چاچا وہ تُو نے بھی دیکھا اب باس قریب آنے کرتے ہیں یا رسول اللہ آنے والی موقع مندر تھا میں نے نہیں دیکھا حضور فرماتے ہیں چاچا باس مجرم کی عزت و جلال کی قسم جب میں چھولے میں رہ کر چھولے لے رہے لے رہا تھا رب کے عرش یعنی رہ مفعود پر جو رب کا قلب چل رہا تھا میں اس کا نظارہ بھی کر رہا تھا اس کی آواز کبھی شکریہ ابھی بھی تعلیم مل رہی ہے سمجھ گئے نا ابھی تعلیم مل رہی ہے یہ ہوتا ہے بیٹوں سے اور ہمیں جب بھی ذکر ہوا تو مجھ بیٹا ہی کہایا تو مجھے یہی بڑا عزاد ہے اقبال چشتی کے ماننے والو آپ کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں میں ان لوگوں کو بنفس نفیس یہاں جانتا ہوں اگر نام گنوانے شروع کر دوں تو بڑی بڑا طویل ٹائم لگے گا کاری شمائل صاحب عبدالغفار جد سب بیٹھے ہیں یہ بارے پولیس کے افیسر ہیں کنٹ سے تھانا کنٹ سے وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ پتہ نہیں چل رہا کیونکہ داڑی ہونا اور محکمہ دیکھیں آپ توجہ یہ ہیں کی مہربانی مجھے کہہ رہے تھے ہر جمعہ پڑھتا ہوں آپ کے استاد مطرم کے ساتھ اور پھر پڑھ کے مجھے بتاتے ہیں نپال پور سے کون کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں سے اقبال چشتی کا دیدار کرنے لوگ نہیں آتے اور میں آپ کی محبت کو بھی میں خراجت پیش کرتا ہوں جہاں سال خطیب کے گزر جائیں پتہ ہے آپ کو سلوٹ پڑھنے لگ جاتے ہیں لوگ کسے ادھر مگر اقبال چشتی کے عقیدت مند ایک زیر زبر جتنا بھی نقطے جتنا بھی نہ ادھر ہوئے نہ ادھر ہوئے جو درب مل لیا اسی درب بھی رہے ہیں سال گزر گئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے میرے استاد جی کی یہ حسن کی بہار آپ کی یہ شخصیت اکاڑا پر اکاڑا کی عقیدت مندوں پر ہمیشہ قائم رہے ہمیشہ قائم رہے دو چار دن پہلے جب ملقات ہوئی غوصیہ کے سامنے تو میں استاد جی کو کچھ کہہ رہا تھا کہ حضور پریشان نہ ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے یہ اس کا نظام ہے میں تو دیکھ رہا ہوں آپ کا نظام ہونے کی حسیت سے آپ اسی محولے آ کر دوبارہ خطبہ کی دنیا نہیں کریں گے پھر چاہ جائیں گے لوگ اتنی محبت رہے ہیں کوئی بیماری کو نہیں دیکھ رہا آپ کے عشق کو دیکھتے ہوئے روزانہ شبروجہ علی چھوٹا بھائی ہے یہ میرا رشتدار بھی ہے اور یہ مجھے بتاتا رہتا ہے آج بہاں گئے آج یہاں گئے آج وہاں گئے دیوانیں چھوڑتے نہیں دسمنٹ آجیں زیارت کروا دیں خطاب ہو نہ ہو کوئی بات نہیں خطاب ہو نہ ہو آپ جس شخصیت کے ہاں موجود ہیں میں ان کے جوڑے اٹھایا کرتا ہوں سیٹ اکرم صاحب بیٹھے ہیں وہ اور لوگ ہیں جن کو دو چار تقریریں کرنا قبلہ آجائیں آجائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ماذا اللہ کہیں ارشی یونیورسٹی سے بڑھ کر آئے ہیں کسی اور یونیورسٹی سے بڑھ کر آئے ہیں محمد بخشفریدی بلوچ خاندان سے تعلق رہتا ہے جامعہ غوثیہ کا نوکر ہوں اسی دارے کا آج پہنٹ ہوں مجھے جو ابھی ملا ہے اقبال چشتی کے جوڑوں کا صدقہ ملا ہے اقبال چشتی کے جوڑوں کا صدقہ ملا ہے اور آج بھی انہی کی خیرات تھا رہا ہوں انہی کی خیرات تھا رہا ہوں نہ نمک آرام خاندان سے تعلق ہے نہ نمک آرام مسلک سے تعلق ہے نہ نمک آرام فرما جماعت سے تعلق ہے ہر حوالے سے الحمدللہ یہ شیر یاد سنت ہیں فقر سے کہتا ہوں اقبال چشتی کے جوڑے میں نے اٹھائے ہوئے ہیں اٹھائے ہوئے ہیں شوازیزانِ گرمی قدر یہ آپ کے لیے شب و روز پائیں یہ بہت حید ہیں جن کا دیدار ہوتا ہے کئی کے ہفتے بھوک نہیں لگتی خدا کا بھوک نہیں لگتی پر پر آنے کا چاہتا ہے وہ سلطان الخطبہ بیٹھیں وہ سلطان الخطبہ بیٹھیں میں جوڑے اٹھاتا تھا کسی خطیب کی تضحیق مقصد نہیں میرے مسلک کے تمام خطبہ میرے سر کا تاج ہے میرے استاج کی تربیت ہے کہ وہ ہم سب سے وہ اللہ ہیں مگر بڑے بڑے نام بر خطبہ جن کو دیکھنے کے لیے دیوارے بھی کھڑا ہو جائے کرتی تھی جب پتا چلتا کہ قبال چشتی آیا ہوا ہے تو لینے کے دینے پر جایا کرتے تھے نہیں سمجھے میں کیا کیا لینے کے دینے پر جایا کرتے تھے کہ ہر حوالے سے تمام طرح سے اللہ تعالیٰ نے کسی کرم پر کہیں بھی کبھی نہیں چھوڑی علم کے دنیا میں آ جائیں تو خدا کی عزت کی قسم بہرالعلوم نظر آتے ہیں بہرالعلوم نظر آتے ہیں وہ عالمین ہیں جو شبورات کعالہ کعالہ رسول اللہ کا درس لے رہے ہیں کے متعلق حسنین کے نانا فرماتے ہیں جس نے عالم دین کی مجلس میں جو بیٹھا وہ میں مصطفیٰ کی مدلس میں بیٹھا جس نے عالم دین سے مصحفہ کیا اس نے میں مصطفیٰ سے مصحفہ کیا جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے میں مصطفیٰ کیا یہ وہ بعمل شخصیات ہیں اور میری مجھے پتہ نہیں نصیبوں نے دوبارہ بلانا ہے یا نہیں بلانا میرے لیے یہ عزاز کا پروریم تھا میں آج والے صاحب کو بتا رہا تھا بڑا حران ہوگے کہتے اکبال چشتی صاحب نے بلائیا ہے کہتے یار میں چل نہیں سکتا اگر میں کبھی اسی نبے سال عمر ہو گئی فرماتے چل سکتا ہوتا تمہیں آج ضرور تیرے ساتھ جاتا چلیں بہرحال جی وہ باپ وہاں موجود ہیں یہ روحانی باپ یہاں موجود ہیں اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ جملے کہنے کی سعادت مل گئی یہ میرے لیے میری نسلوں کے لیے عزاد ہوگا چام غوثیہ وہ ہے جہاں دیم کا علم ایسا ایسا پھیلایا جا رہا ہے جہاں پرندے پر نہیں مارتے اتنے باہرالعلوم شخصیات یہاں جلوہ گر ہیں جن کی موجود کی میں میں نے اپنی معروضات پیش کی ہیں آخر میں میں بس یہی کہتا ہوں استاد محترم جو پڑا کرتے تھے میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو اب سبحان اللہ اللہ کہی یہ تو مجھے پتا ہے میں نور ہوں مستاج پڑھ رہے تھے تو آپ بڑی قید میں تھے مگر میں ہارے کے عباس اتفاق اسی حملے پر کہنا چاہ رہا ہوں میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈے فرض فریضے حج زکاة سوم سلات آزان بھی تو میڈا ذکر بھی تو میڈا فکر بھی تو میڈا روح بھی تو میڈا قلب بھی تو جنجان بھی تو یہ یار فریض قبول کریں سرور بھی تو سلطان بھی تو یہ یار فریض قبول کریں سرور بھی تو سلطان بھی تو آخری شیر مل کے محبت کے ساتھ اس کے بعد کوئی آخری نہیں ہوگا آخری سے مراد بھی آخری ہے آؤ مل کر پڑھتے ہیں کہ یہ پہلے بھی تازہ ہے اور ہو جائے مل پڑھئے ذرا آؤ پڑھئے ذرا صدا و صدا انہوں دعوتیں جن نے پڑھنا ہے مل کے پڑھئے ذرا صدا و صدا رہے تیرا دعا رایا رسول اللہ کوئی دمان خموش نروے پڑھئے ذرا صدا و صدا رہے تیرا دعا رایا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ صدا و صدا رہے تیرا دعا رایا رسول اللہ مل کے پڑھئے ذرا جتے غلدے غریبانا رسول اللہ رسول اللہ 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 تعالی میر احباب بھی حاضری قبول فرمائے و ما علیہ اللہ بلاغ اللہ مدرسہ مدرسہ حضا کے فاضح کرام خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن پاک مقدس نور کو اپنے سینے میں سمایا ابھی ان کی دستار بندی ہوگی تمام حباب ذکر کیجئے اللہ اللہ سب سے پہلے ہمارے بدارہ کے مدرس جناب قاری محمد اسمائل صاحب ان کے فاض کرام کی دستار بندی ہوگی دس صفاظ کرام جناب قاری محمد اسمائل صاحب کے فارق شدہ ہوئے ہیں انشاءاللہ صلات و تصویح کی نماز کی جماعت انشاءاللہ ازید ایک بج کر پندرہ منٹ پر ادا کی جائے گی سوا ایک بج صلات و تصویح کی نماز ادا کی جائے گی اور انشاءاللہ سہری کا وسیع انتظام ہے جو حضرات روضہ رکھنا چاہیں وہ سہری کر جائیں میں گزارش کروں گا ہمارے ادارہ کے محترم اور ناظر صاحب اور شیخ جہور صاحب اور شیخ جفر صاحب اور ہمارے محترم صاحب صاحب کی خیز محترم صاحب خاص کرام کی دستار بندی کریں گے سب سے پہلے جناب حافظ غلام مہیو دین بل سرپراز احمد چک نمبر تیتیس ٹوار سے ان کا تعلق ہے حافظ غلام مہیو دین حافظ غلام مہیو دین سید اکرم صاحب اور ملک مختیار صاحب وہ بھی آگے تشریف لیں جو فریدی صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں دوسرے حافظ علی حسن عالم شید نمبر پنجا فائف ایل صاحب سب دو تشریف رکھیں پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں سلام باز میں لیا جائے گا پہلے دستار ہو گی باز حافظ حافظ غلام میدین صاحب آگے 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 دو صاحب ادھر سامنے آئے پیچھے ہو جائیں در آرستہ دے مختی صاحب آگے 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 حافظ علی حسن علی حسن پہلا غلام میدین ہوگئے حافظ علی حسن والد عالم شیئر حافظ عبد الرحمن والد نصر اللہ چک نمبر چوبیس ٹو ایل اکارا عمر و احمد نائیم بشارت پارک آسف اکانٹرنڈی در آسف آسف حافظ عمر راز والد احمد نائیم اس کے بعد حافظ محمد عقیل والد محمد صادق آسف حافظ حافظ محمد 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 صادق ان کا تعلق پتو کیسے ہے حافظ محمد مبین محمد 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 احمد محمد 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 اکرم چک نمبر ون فور ایل حافظ محمد رحمان والد محمد اکرم چک نمبر ون فور ایل اکارا حافظ محمد ابو ذر والد محمد قیوم بہادن اگر فارم صادق ان کا حافظ علی حیدر کل چک نمبر اٹھائیس ٹو آر اکارا یہ دس افاظ کرام جناب قاری محمد اسماعیل صاحب کی کلاس سے فارگویں ان کی دستار بندی کی جا رہی ہے حدیم اکری فارگو رہی اے پھڑو ذرا حدیم تارا پھڑو قاری صاحب دے شکیر دو گا نا پورے جی میں جناب قاری محمد صاحب کو بھی بلاؤں گا کہ وہ بہتر شریف لیں تاکہ ان کے بچوں کی بھی دستار بندی ہو سکے سب سے پہلے جناب حافظ محمد شاہد وال عبدالعزیز سمد برا روڑ سے ان کا تعلق ہے حافظ محمد شاہد وال عبدالعزیز حافظ تلہا علی وال محمد لیاقت چک نمبر تیس توار اکارا مختصان حافظ حمزہ شاہد سلیم ڈی بلا اکارا حافظ عبدالرحمان وال حافظ محمد عمر صاحب نیول لالادار کلونی اکارا یہ حافظ اسلام صاحب کے بیٹے ہیں حافظ عمر صاحب یا حافظ عبدالرحمان صاحب ان کے بیٹے ہیں حافظ عبدالرحمان صاحب حافظ محمد احمد افتخار والدرانہ محمد افتخار چک نمبر چرنجا ٹوہل اکارا حافظ محمد احمد افتخار والدرانہ محمد افتخار حافظ محمد آقیب ویل محمد آصف محل محل سمد بورا روٹ حافظ محمد افتخار والدرانہ محمد آصف اب جو ہمارے ادارہ کی طالبات جو فارغوئی ہیں ان کے ورسہ اگر موجود ہیں تو ان کا نام بکارا جائے گا اگر وہ موجود ہیں تو وہ ان کا ڈبٹا لے جائے اجیر صاحب ہیں ان کے بارے محمد ازیق صاحب باکر اور احمد یہ ان کی ساتھی ہیں جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے اب جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے یہ تمام دوستوں سے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں جن دوستوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے جو عالم دین بنے ہیں ہمارے جناب مفتی محمد امدہ صاحب سے وہ ہیں ماشاء اللہ سے سب سہل حافظ محمد عثمان غیر صاحب انہوں نے مکمل درس نظامی کورس کیا ہے ان کے بعد جناب کاری عبد الرحمن جامی صاحب جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے انہوں نے ماشاء اللہ سے مفتی صاحب بتا رہے ہیں انہوں نے خود بھی درس نظامی مکمل کیا ہے اور آگے ان کا بیٹا بھی ہمارے ادارہ میں کر رہا ہے اور وہ بھی ماشاء اللہ سے درس نظامی کا کورس کر رہا ہے ماشاء اللہ سے نظامی دور موسیقی 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 کو سلام مصطفی جانِ رحمت فیلا کو سلام شمعِ بز میں فیدا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہلا کو سلام مصطفی جانِ رحمت فیلا کو سلام شمعِ بز میں فیدا یا الہی واسطہ ملا دے رسول یہ سلامِ آجزہ نہ ہو قبول انشاءاللہ ایک بجے صلاة تصویح کی نماز پڑھائی جائے گی اور مفتی صاحب دعا کروائیں گے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاں وفی الافیت حسنتاں وفین عذاب الناو مولا کریم اس مبارک رات میں تیرے بندے تیرے گھر میں جمع ہیں مولا کریم جو بھی اب آپ دور دراز سے تشریف لائے سنا سنایا سب کی حادریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما بالخصوص ان بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ان کے معاونین ان کے اساتذہ انتظامیاں مولا کریم جن کا بھی اس میں جس طرح سے بکردار ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ان بچوں کو اس قرآن پاک کو یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم جو درس نظامی کے فاضل طلبہ ہے ان کو صحیح معنوں میں خلوص نیت سے دین مطین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اس ادارہ کو شاد و آباد فرما مولا کریم اس ادارہ کو شاد و آباد فرما اس کے ساتھ منسلک احباب ان کے گھروں میں اپنی خاص رحمت و برکتوں کا نزول فرما جی اس ادارہ سے دعائیں پہلے ہو چکی مولا کریم جتنے آباد اس ادارہ سے تعلق رکھنے والے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے مولا کریم ان کی قبروں پر اپنی خاص رحمت و برکتوں کا نزول فرما مولا کریم جتنے بھی آباد ہیں جن کے نام مجھے نہیں آتے مولا کریم سب کی بخشش اور ملکت فرما ملک آبے صاحب مولا کریم جی جملہ جملہ کے لئے دعا کر رہے ہیں مولا کریم سب کی بخشش اور ملکت فرما مولا کریم سب کی قبروں پر اپنی خاص رحمت و برکتوں کا نزول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم و تبالینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم و صل اللہ تعالیٰ علی رسوله خیر خلقه محمد و علی آلی و اشخابه اجمعین برکت